ہیلو مائی فرینڈز آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل گارڈنی ایٹھوم میں دوستو دو مہینہ پہلے میں نرسری سے گلاب کے پودے لائے تھا اور میں نے انہیں کٹنگ کر کر لگایا تھا اسے لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نرسری سے گلاب لاتے ہیں تو انہیں کیسے لگاتے ہیں دو مہینے بعد دوستو میرے گلاب کے پودوں پر کلیانی شروع ہو گئی ہیں تو میں نے آپ کو یہی دکھانے کے لیے کہ کتنا اچھا ریزلٹ رہا ہے ہمارے پودوں کا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے جب ان پر کلیانی سٹارٹ ہو جاتی ہیں دو تو جب کلیانی پودوں پر سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو انہیں فرٹلائزر کی ضرورت ہوتی ہے ہے تو اب ہم انہیں فرٹلائزر دیں گے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ دو مہینے کے یہ ہو گئے ہیں ان کی گروہ دو مہینے کے ہو گئی ہے اب ہمیں اس میں اور کیا کرنا کی ضرورت ہے دو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ پتے پیلے پڑ گئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کی ٹرمینگ کرنی ہوگی پروپر جو پیلے پتے ہیں انہیں اٹھانا ہوگا جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پلانٹ پر ایک پیلا پتا رہا ہے ہے اس کو میں کٹ کر دوں گا جو سکھے پتے ہیں انہیں کاٹ دیں گے ہیں اور یہ کیلئر ہو گیا ہے اب اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں پنک کلر کی بڑی خوبصورت مولے ہیں جو کہ آ رہی ہیں اور یہ کلی بنی سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پر اس پر تو کم ہے میں آپ کو دوسرے پودے دکھاؤں گا جن پر بہت زیادہ آ رہی ہیں اسی طریقے سے ہم اسے لے لیں گے یہ دیکھیں تو کتنا بڑا اور کتنا خوبصورت ہو گیا ہے یہ پلانٹ اب دیکھیں صرف دو مہینے میں اس میں کتنا اچھا ریزلٹ میں دیکھ رہا ہے اور یہاں پر ایک کلی بن رہی ہے چھوٹی ہیں اس پر کلی لیکن بڑی ہو جائیں گی اس میں سے بھی ہم سکھے ہوئے پتے دیکھیں کہ کٹ دیں گے ہم سکھے پتوں کو کٹ دینا ہے سارے کیونکہ یہ ہم سکھے پلانٹ کی اینجی کو لیتے ہیں کسی کام کے طور پر نہیں ہیں اس کو بھی ہم نے کر کے اچھا کر لیا ہے اور ایک کو پتے جو سکھ رہے ہیں انہیں سب کو ہٹا دیتے ہیں یہاں پہ یہ سب ہٹا دیں گے ہوں تو یہ سب دیکھیں کتنا سندر ہو گیا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہی مہینے میں یہ کتنا مول چکا ہے جگہ جگہ سے اس میں مولیں آ رہی ہیں اب اس میں کلیانی سٹارٹ ہو جائیں گی یہاں پر ابھی تو اس میں کلیے نہیں ہیں اسی طریقے سے ہم اسے پلانٹ کو لیں گے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے سکھے پتے آ گئے ہیں تو ان سب سکھے پتوں کو ہم ہٹا دیں گے ملے گا اور اب میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ ملے والا پلانٹ یہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے دو مہینے میں کہ مجھے اسے سپورٹ دینا پڑا لکری سے کیونکہ اس کی جڑیں سے نہیں سنبھال پا رہی ہیں دیکھیں آپ دیکھیں گے تو یہ اتنا اچھے سے گروہ کر گیا ہے آپ کو میں دیکھاتا ہوں پر میں سے دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے اور یہ کلیوں سے بھر چکا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گی یہاں پر ایک کلی ہے اور اس کی باقیشاہ کو بھی کلیانی سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں سکھے پتے ہیں کچھ میں ہم کٹ کر رہا کر دیں گے ہاں ہاں پتے سکھ جاتے ہیں تو ان کی کٹنگ ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ انرجی انسیسری لیتے رہتے ہیں آپ کو بنانے کا کام تو کر نہیں پاتے ہیں سکھنے کی وجہ سے پودھوں کے لیے اور انرجی میں جاتی رہتی ہے پودھے کی تو انہیں آپ ہٹا دیں گے تو انرجی کا یوز جو ہوگا وہ پوزیٹیو میں میں ہوگا جہاں تھی پودھے کو ضرورت ہے وہیں پہ جائے گی انرجی پر جگہ پر نہیں جائے گی تو یہ سب کٹنگ کر کے ہاں بہت ہی اچھے سے اسے کر دیں گے اس کا ویٹ تو اکمہ زیادہ ہو جاتا کہ یہ سنبھالی نہیں پا رہا تھا پلانٹ تو مجھے اسے سپورٹ دین پڑی دیکھیں کتنی اچھی اس پر کلیاں آ رہی ہیں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے قریب سے تھوڑا دیکھئے دیکھئے یہ کتنا اچھا ہو رہا ہے یہ رہی اس پر ایک سندر سی کلی اور یہ پورا پلانٹ بھی بہت اچھا ہو رہا ہے ایک پلانٹ بھی ہے اور ایک میں نے ادھر میں سائیڈ میں رکھا ہوا ہے یہ آپ کے لیے ہے دکھانے کے لیے یہ پلانٹ ہے دوستو جسے میں نے آلو میں ہو گیا تھا اور اس کے ریزلٹ بھی کافی اچھے ہیں سکھاتے ہیں چلیں آپ کو یہ رہا یہ پلانٹ میں نے آلو میں ہو گیا تھا اور اس کے ریزلٹ بھی کافی اچھے آ رہے ہیں اور اس پر بھی آپ دیکھ پائیں گے کہ اس پر کلیاں آنے لگی ہیں یہ رہی کلی ایک کلی یہ رہی اس سے لگ بھگ کلم سے لگا آتا تو لگ بھگ چھ مہینے ہو گئے ہیں دوستو اب کیونکہ کافی لمبا ٹائم ہو چکا ہے انہیں لگے ہو گئے اور اب ان پر کلیاں آ رہی ہیں تو اب ہمیں ایک ضروری کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں انہیں دینا ہوگا کچھ ہی بھی فرٹلائزر ہی بھی فرٹلائزر دین سے یہ ہوگا کہ ان پر جو کلیاں آ رہی ہیں ان پر پھول کافی اچھے آپ آئیں گے اور یہ پلانٹ کافی اچھے سے گرو کر پائیں گے تو چلیے ہم انہیں اب وہ تیاری کہتے ہیں خات دینے کی خات کیا دینا ہے اب بات کریں گے اس کی اب تک تو ہم بہت حلقے خات یوز کر رہے تھے اور اب ہم کریں گے بہت تیز کا آپ لگ بھگ دو لٹر وٹر لے لیجئے ہم نے لگ بھگ دو لٹر وٹر دو لٹر وٹر ہم نے لے لیا اور اس دو لٹر وٹر میں ہم ڈھائی ایم ایل لگ بھگ بچوں کی دوائی والا جو بطن ہوئے ہوتا ہے پورٹ اسے لے لیں اور اس میں ڈیزولیبل اینٹی کے جو وٹر میں گھل جاتا ہے وہ ڈال لیں اور اسے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے لیے آپ کسی سٹکر یوز کر لیں یا پھر اسے ہلا کر میرا تو سارا پانی گریا کوئی بات نہیں میں ٹھوڑا پانی لے کر آتا ہوں یہ تو گر گیا ہے میرا بیٹھ کیجئے آپ تو گر گیا تھا لیکن میں نیا پانی لے آیا ہوں اور یہ جو لکویڈ اینٹی کے اس کے اندر ہے اب میں اسے اس کی ساتھ اچھے سے ہلا کر ڈیزول کر لوں یہ ڈیزول پل ہے یہ بہت آسانی سے گھل جاتا ہے اگر آپ نورمل لیں گے تو وہ نہیں گھلے گا لیکن یہ ڈیزول پل آسانی سے گھل جاتا ہے اب اسے میں نے اس میں ڈال کر اچھی طرح سے ڈیزول کر لیا ہے تھوڑی دے لگے گی دو چار منٹ اور یہ کافی ڈیزول ہو جائے گا اس کی ڈیزول ہونے کے بعد تو تو ہم نے کرنا یہ ہے یہ کافی تیز سکھات ہے تو ہم نے بڑی ساوڑھانی کے ساتھ پلانٹ کے ادھر میں لیں گے ہم پلانٹ کے چاوٹا سے اونگلی سے ایک سرکل میں گھڑھا بنائیں گے اس میں گھڑھا بنا کر کے مست کو ہٹا لیں گے اور اب ہم اس میں اسے گھڑھے میں بھر دیں گے تھوڑا تھوڑا اسی طریقے سے ہم اپنے سبھی پلانٹوں میں اسے ڈال لیں گے زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس ایک گھڑھا بنا کر کے اسے تھوڑا بھر دینا ہے کیونکہ یہ بہت تیز فرٹلائزر ہے اگر زیادہ ہو گیا تو آپ کے پلانٹ جل جائیں گے تو سفٹی رکھتے ہوئے یعنی آپ یہ مال لیجئے ایک پلانٹ میں آپ کو 10 ml کے قریب 10 ml کے قریب آپ کو دینا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں دیں گے اس کے بعد آپ اسے چھوڑ دیجئے ایک چیز اور میں دکھاتا ہوں کچھ پلانٹوں میں ایک پلانٹ میں نے لگ رکھا تھا دکھانے کے لیے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی میرا اسی ساتھ کا پلانٹ ہے جو میں لیا تھا اسے میں نے لگ رکھا تھا دیکھئے اس پلانٹ میں کلم کے نیچے والے حصے سے یہ مولے نکلنے لگی ہیں انہیں سکر بولتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے جد مرسلی سے لائے ہوئے پلانٹوں میں اس تاکہ ان مولے نکلیں تو آپ انہیں توڑ دیجئے کیونکہ یہ آپ کا پلانٹ خراب کر دیں گے اگر نکل آئیں تو آپ کو انہیں نہیں نکلنے دینا ہے یہ دیکھیں میں نے ساری توڑ دی ہیں یہ بہت ضروری ہے ان کو نہ نکلنے دیں ورنہا آپ کا پورا پلانٹ خراب ہو جائے گا اور آپ اپنے پلانٹوں میں سبھی میں این پی کے دے دیجئے لیکوڈ بنا کر کے اس کے بعد آپ کے فولوں کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا بہت ہی اچھے پلانٹ آئیں گے بہت ہی اچھے فول آئیں گے آپ کے پلانٹوں پر ویسے بھی ان کے جو ہم نے لائٹ والا فرٹلائزر پہل لیا تھا جیویک والا اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو مہینے بہت اچھا ریزلٹ ہمیں ملا ہے بہت ہی بڑی ہمارے پلانٹ ہو رہے ہیں دو تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ دو تو میں آپ کے لئے اور ویڈیو لے کر آتا ہوں گا ڈھنیواد 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 ڈھنیواد